بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ابھی واقعہ پاکستان میں پیش آیا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے لئے ایک ایزے مسلمان ہونے کے ناتے ایک بڑی ہی شرمناک یہ بات ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جس ملک سے ہم بلونگ کرتے کیا یہ وہ ہے جمہوریہ اسلامی پاکستان کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی جمیل بھائی آپ جو ہے نا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دن جب یہ واقعہ سنا آپ یقین کریں کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ اپنے ملک سے دور جب آتے ہیں نا تو ہم اپنے ملک کو ایک ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے نا اور جب اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو انتہائی دکھ ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں دو سے تین دن یا چار دن میں آپ کو ایسے واقعات جو ہے نا وہ ڈیلی ملتے ہیں اور یہ میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم لوگ جو ہے وہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے اپنی ماں بہن بیٹی کا خیال نہیں آتا اب یقین کریں یقین کریں کہ یار اتنے افسوس کی بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ایک پہلے دکھ ہوتا تھا کہ چلیں جی انسان کی جو ہے نا وہ جان محفوظ نہیں ہے اب لوگوں نے جو ہے وہ عزت کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے ننی ننی معصوم کلیاں جو ابھی تک پرورش پڑ چڑی بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں کہ ان کو پہلے ہی رون دیا جاتا ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ یقین کریں بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے اور میں اس بارے میں حکومت کو کسور بار نہیں بولتا میں اس معاملے میں جو اپنی میری جو رائے ہے وہ کسور بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف تربیت کا اثر ہے ایسے والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہوتا یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے آپ یقین کریں جب بچہ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے والدین کو پتا ہوتا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر زور دینا چاہیے یہ نہیں اس میں ہر بندے کو ابھی انوارمنٹ کر رہے ہیں جی گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے بھائی جب آپ لوگ خود آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کلچر بن چکا ہے کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان کے در مجھے بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور آپ جو ہے جناب جی آپ بول رہے ہیں جی حکومت کا قصور وار ہے میں یہ نہیں کہتا ابھی دیکھیں آپ کے یہ زینب والا قصہ بھی چند دنوں میں ہوا ہے اس کے بعد یہ جو ابھی سائیوال کے اندر پہلے واقعہ ہوا اس کے بعد ابھی یہ پھر واقعہ ہو رہا ہے یہ کیا آپ لوگوں نے ایک درندگی پھلائی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ کتنے دکھی بات ہے آپ یقین کریں کہ جنگل کے اندر بھی کوئی قانون ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر بھی جانور کسی کا جب شکار کرتا ہے تو وہ اگر اس جانور کے چھوٹے بچے ہوتے تو وہ اس کو نہیں کھاتا بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ نامالود ہے صرف اس جانور کو کھاتا ہے بلکہ اس بچوں کو نہیں چھیڑتا اور ہمارا اتنا بھی سسٹم نہیں ہے اتنا بھی سسٹم نہیں ہے اور میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا باتیں ہیں ابھی جو ہے وہ جو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی ہے اس ویڈیو کے اوپر اقبال بھائی میں آپ لوگ کے درد کی آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں یہ بات آپ بلکل ٹھیک بولیں اقبال بھائی مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو ہماری ینگ جنگریشن ہے جو ہمارے آج کل کے آنے والے بچے ہیں پیرنٹس ان کی کس طرح مطلب تربیت کریں یا ان کے بچوں کے بارے میں کیا آپ کچھ رائے دینا جو ارسان کریں دیکھیں آزادی جو ہے جی آج کل جو سسٹم ایک چل رہا ہے سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے جی وہ اس کے اوپر والدین کو فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل فون نہ یوز کرنے دیں آپ موبائل فون یوز کرنے دیں لیکن ایک لیمٹ میں رکھیں اپنے بچوں کے اوپر وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں اب یہ نہیں وہ دور آیا ہے کہ ہم اس چیز سے انکار کر دیں نہیں جی بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں بلکل نہیں یہ ٹھیک ہے کہ سب کچھ ہو آپ پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی دونوں چیزیں ہیں لیکن جب آپ کوئی چیز اس کو دے رہے ہیں فرض کریں آپ موبائل فون ہی لے لیں اگر اس کا اکاؤنٹ کچھ اس طرح کے ہیں آپ اس کے اوپر نظر رکھیں آپ اچھی تربیت کریں اپنے بچوں کی کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ تربیت تحسیخ ہے آپ کسی استاد سے استاد جو ہے وہ ایک آپ کا جو روحانی استاد ہے وہ سکھاتا ہے اس سے پہلے جو بچے کی سیکھنے کی ہوتی ہے جو سکھانے کی ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے تو اج سے ماں باپ جو ہیں ان کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں آج کل ان کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور ان ایکٹیوٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ صرف بچوں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر کے ان کو اچھے سے سکھایا جائے تاکہ وہ آئندہ سے اس کلچر کو سیکھیں جو ہمارا کلچر ایک ہے اور ہم بھی اس بات پر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ we are پاکستانی we love پاکستان always and we are feeling proud to be a پاکستانی I really 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 appreciate that Jameel بھائی make this channel and inshallah we are always support your channel and our best wishes are also for you and what happened and in last week پاکستان I think I don't have the words to explain all the things but inshallah we are hopefully that the government of پاکستان will take a proper decision against that people and please at the end جو ہے وہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جتنے بھی باتیں ہیں this is only for my personal opinion and don't we take anything panic this is only to show how we are feeling the sadness on that time okay تو Jameel بھائی thank you so much اکوال بھائی thank you so much آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا اور ہمارے دوستوں کو اس بات کا بتایا ہے کہ ہم لوگ بھی پردیس آوٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو آپ جو ہے وہ یقین کریں اس دن ہمارے روم کے اندر جب یہ واقعہ ہوا ہم سارے لوگ اجتماعی طور پر بیٹھیں اور اس بات کے اوپر ڈسکس کیا even that کہ آپ چیک کریں کہ لوگوں نے سٹیٹس تک لگائے ہیں کیونکہ یار یہ ایسی بات ہے جس کے اوپر ہر بندے کو دکھ ہوتا ہے آپ یقین کریں کسی کو گولی مار دیا نا اتنا دکھ نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کے عزت کے ساتھ کوئی مزاق ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی ماں بین بیٹی ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو اس کے گھر میں ماں بین بیٹی ہے اس کی یہی جذبات ہونے چاہیے اور اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف ہمیں کوئی نہ کوئی جتنا کر سکتے ہیں ہمیں ضرور اس کے لئے جو ہے وہ سٹیپ لینا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں چاہتے دوستو کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی اور لوگ دیکھتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آخر پہ لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس واقعوں میں جو ہوا ہم اس کے دل سے ہم جو ہے وہ اس کا افسوس کرتے ہیں اور جو لوہاہکین ہیں جو اس میں انوالو ہیں اس فیملی کے لیے ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں تینکیو سو مجھ جی اللہ حافظ السلام علیکم تینکیو سو مجھ مشٹر اقبال کیپ واشنگ جمیل چکھوالی چینل پلیز شیئر اور سبسکرائب فی امان اللہ اللہ حافظ تینکیو سو مجھ